آسفوں ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر عمام کو ریلیف دینے میں یہ گورمنٹ ناکام گئی ہے اب تو اس گورمنٹ کو کارکردگی دکھانی چاہیے خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ تبدیلی آئے گی یہ تو جب سے یہ پارٹی بنی ہے تبدیلی کے نام پہ یہ پارٹی بنی ہے پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے پھر کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے اور یہ مشکل وقت جائے گا تقریباً ڈھائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے جہانگیر ترین صاحب کا سکینڈل چینی سکینڈل اہد صاحب سبکہ ہوگا بلا تفریق اہد صاحب ہوگا یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اہد صاحب ہوگا ملکی معیشیت کیسے چلی گئے ایک دفعہ پھر چینی مہنگی ہوگی ٹیکسز لگیں گے یہ یقین دیہانی کروائی ہے آئیم ایف کو گورمنٹ نے کروائی ہے فیصلہ سازی کون کر رہا ہے اس ملک کا معیشیت کے بارے میں گورننس کے بارے میں اب تک پتہ نہیں چل رہا کہ وزیراعظم فیصلہ کر رہا ہے یا کوئی اہول کر رہا ہے کہاں سے یہ گورمنٹ چل رہی ہے وزیراعظم کی تو خواہش ہو گئی پوری وہ تو بن گئے وزیراعظم بن گئے اس ملک کا کیا ہوگا اس عوام کا کیا ہوگا اس کی قسمت کا کیا ہوگا مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے رمضان آنے سے پہلے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کون کنٹرول کرے گا جب ہم وفاق سے پوچھتے ہیں وفاق کے نمائندوں سے پوچھتے ہیں منسٹر سے پوچھتے ہیں اے منسٹر سے پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ گورمنٹ جہاں پیپلز پارٹی کی گورمنٹ ہے کریں کہ وہ کنٹرول نہیں کر رہے صرف سندھ گورمنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسی کے اوپر اپنے سٹیڈیو میں دعواتی محترم جراف ڈکٹر کریم خواجہ صاحب رہنمائی باکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائی سینئر سیاظر سینئٹر رہے چکے ہیں سر میں آپ کو ہلکم کرتا ہوں اپنی شو اسی کے ساتھ محترم جناب بیرسٹر علی طایر صاحب تجزیہ نگاہ رہے ہیں اکیڈ میں کہیں یونورسٹی میں پڑھاتے ہیں بیرسٹر ہے سر میں آپ کو ہلکم کرتا ہوں اپنی شو ڈکٹر صاحب ملک کے اندر مہنگائی ہے کون فیصلے کر رہا ہے اس گورمنٹ کے ڈائی سال ہو گئے کہیں کہ تبدیلی آئے گی مشکل ہے ٹائم لگے گا انتظار کریں اب اور کتنا انتظار ڈکٹر صاحب کریں یہ ون ٹائم حکومت آئی ہے امتیاز وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جو ہے لندن گیا گھوم کر آئے یہ ون ٹائم حکومت ہے تو یہ فیصلے فیصلے کیا تین ابھی تک فینینس منسٹر چینج ہوئے ہیں آج تک یہ پتا نہیں ہے اس وقت کس وقت حماد اذر ہے یا شوقت ترین ہے آج جو جو ایف بی آر کا جو مقرر ہوا ہے وہ شوقت ترین نے مقرر کیا ہے اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے حدف مقرر نہیں کر سکے گا جو ٹیکس ریکوری کی اور اس سے پہلے آئی ایم ایف کہہ چکا تھا کہ یہ مائنس ٹو پرسن جی ڈی پی ہو گئی ہے آج آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر ون پرسن بھی اگر یہ حدف ون پرسن بھی اگر جو جی ڈی پی کر لے تو بہت بڑی بات ہے تو پست حال میں اکنومی ہے پست حال میں جو ہے ملک کے حالات ہیں بے روزگاری بڑھ گئی ہے انفلیشن مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے رمضان اوپر پر ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ان کو کچھ پروائی نہیں ہے ان کو پروائی نہیں ہے یہ تو اس طرح کے بلز منظور کروا رہے ہیں جو کہ آلریڈی پینل کورٹ میں موجود ہے کہ بھئی کسی پر تنقید ہوگی تو سزا ہوگی ابھی تو یہ پینل کورٹ کو ہٹ کر ایسے قوانین لائے رہے ہیں کہ بھئی فلان ادارے پر ہوگا تو اتنی سزا ہوگی ان کو یہ چیزیں یاد ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ حالات تو صحیح نہیں ہیں اور ابھی تو چائنیز نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے عمران خان جو ہے نیجی محفل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکنز کے ساتھ ہوں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہوں پبلکلی وہ کہتا ہے کہ میں چائنہ کے ساتھ ہوں تو پاکستان کا جو جو پاک چائنہ کارڈیڈور ہے وہ بھی انڈر کارپٹ چلا گیا ہے ابھی اخوانستان میں فیصلے کیا ہونے ہیں اس کے بھی اثرات ہوں گے تو اکنومی تباہ برباد ہے ان کو پرواہ بھی نہیں ہے اور کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کی اکنومی تباہ ہے پاکستان تو مائنس میں جا رہا ہے اور میرے خیال سے اس کی وجہ سے اس ملک میں سوسائیڈز بھی بڑھیں گے اس ملک میں افرات افری بھی بڑھے گی اور انارکی بھی بڑھے گی اور کیا ہوتا ہے وہ وقت آنے دنوں میں کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں بیرسر صاحب امام بیزار ہو چکی ہے اس گورمنٹ سے جو حالات پیدا کی ہیں اس گورمنٹ نے کیا کہیں گے سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک علمی آرہا ہے اور یہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ایف بی آر کا حدف پورا نہیں ہوا تو دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک ایک بھی ایسا سال نہیں تھا پیپلز پارٹی کی گورمنٹ کے اندر جس میں ٹیکس ٹارگٹ پورا ہوا ہو آگے سر پلس تو بات ڈفرنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک جو ڈاؤن ٹرن ہے وہ چلتا آرہا ہے پولیٹیشنز جو ہیں وہ رسپونسیبل نہیں ہیں اور وہی شرائط جو آئی ایم ایف پیپلز پارٹی سے منظور کراتا رہا وہی شرائط جو آئی ایم ایف نون لیگ سے منظور کراتا رہا اس سے بھی بےہودہ اب جو شرائط ہیں وہ یہ حکومت آئی ایم ایف کی ماننے کو تیار ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ حکومت کا ڈریکشن ہے کس طرف فسکل ہیئر ختم کرنے سے پہلے بجلی اور پانچ روپے اور مہنگی کرنے کی کمیٹمنٹ ایف بی آر کو دی بھی ہے نئے ٹیکسز کی کمیٹمنٹ ایف بی آر کو آئی ایم ایف کو کی بھی ہے آجا ٹیکس بیس برہا پانی رہے شبز ایدی کو لے کے آئے وہ فیل ہوا فارمولا اب اس کے بعد یہ تیسرا نیا ایف بی آر چیئرمن آج پوائنٹ ہوا ہے تو ڈریکشن اس طرف کوئی نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہاں پہ میں بات کو اب میں اگری کروں گا فائنینس منسٹر پتہ نہیں لگتا ایک دن ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں سر بریکہ ٹائم ہوگا جس طرح آپ نے کہا کہ ڈریکشن گورنمنٹ کی نہیں ہے پتہ نہیں چل رہا گورنمنٹ کا کیسے چلی ہے بریکہ ٹائم ہوگا بریک کے بعد آتے ہیں گورنمنٹ کی کار کردگی اور پی ڈی ای مومنٹ کا دور ختم ہو چکا اس کے اوپر بات کریں گے بریکہ ٹائم ہوگا ملک کے اندر مہنگائی بیروزگاری اس گورنمنٹ نے بڑھا دیا ملکی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے غریب غریب تر ہے ان کی جو پالیسی ہے غریب کو تکلیف امام کو ریلیف ہے بیرسر صاحب ریسپون کریں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا کہ فرٹیلائزر کمپنیوں کو تو بانہ بلین کا پیکج دینے کو تیار تھے لیکن اصل جو لوگوں کے ویل فیئر کے اوپر کام کرنے تھے وہ کرنے کو تیار نہیں تھے ابھی بھی اگر آپ ان کا ڈیریکشن دیکھیں تو عجیب عجیب قسم کی آرڈیننسز آ رہے ہیں آئی لینڈز لینے کو تیار ہیں داروں پہ کوئی تنقید کرے تو اس کو پانچ لاکھ کا جرمانہ کرنے کو تیار ہیں جیلوں میں ڈالنے کو تیار ہیں نیپ جو ہے وہ سر میں نے ساہر ٹیلیو لائن پہ میں آتا ہوں اس کے اوپر ٹیلو لائن پہ سینئر اینما سینئر سیاستدان پی ایم لین کے اے میں نے کیل داز کوئستانی صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر ملک کے اندر جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ڈھائی سال کا عرصہ آپ کے سامنے ہے گارمنٹ ریلیف دینے میں ناکان گئی ہے کیا کہیں گے دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو وفا کی حکومت ہے اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اور یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایک نائل ہیں نالائک ہیں انکامپیڈنٹ ایک حکومت ہے ان کو عوام کے ایشیوز کا پتہ نہیں ہے عوام کے ایشیوز کو کس طرح حل کیا جائے ان کو کوئی معلومات نہیں ہے ان کو چینی ہم ٹری پن روپے کلو دیکھے گئے تھے چھوڑ کے گئے تھے جب وہاں پر ماتھی میں بکھے دی وہ ایک سو بیس روپے میں بکھ رہی ہے پیٹرول مہنگا بکھ رہی ہے ہر چیز عام ان کے استعمال کی وہ مہنگی ہو چکتی ہے یہ صرف چور چور ڈاکو ڈاکو نہیں چھوڑوں گا رسٹ لگا کے پیٹھے ہوئے ہیں مگر گووننس ہونی چاہیے حکومت کی وہ ان کی کوئی پرفامر صاحب کو نظر نہیں آتی آج پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے جو عوام کے ایشیوز ہیں بے یار اور لوگ مددگار ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو بالکل جو حکومت کولیفس ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کولیاتی آواز ڈراب ہوئی ہے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں جی بے رسٹ صاحب آپ آپ ریسپونڈ کریں آپ اپنی بات ختم کریں صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو حکومت ہے اس نے تمام جو قانون سازی ابھی تک کی ہے وہ ساری کی ساری یا تو گروپس کو جو انٹرس گروپس ہیں ان کو پروٹیک کرنے کے لئے کی ہے یا پھر پولٹیکل کی ہے آپ بے شک آئیلنڈز والا ایشیو دیکھ لیں آپ فرٹیلائزر والا جو بارہ بلین کی سبسیڈی دینے جا رہے تھے وہ دیکھ لیں آپ نیب کا آرڈیننس دیکھ لیں ابھی تک لوگوں کے ویل فیر کے لیے یہ حکومت کام نہیں کر سکی ہے ہمیں نظر نہیں آیا لیکن اس حکومت کو میں ایک کریڈٹ ضرور دیتا ہوں اور وہ میں تھوڑا سا ڈس اگری شاید کروں گا آپ کی بات سے میں اس کو ایک کریڈٹ ضرور دیتا ہوں اور وہ کریڈٹ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ جو شگر مافیا ہے اب یہ بے شک کوئی پرسنل دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے دھوکہ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے جس وجہ سے بھی ہو رہا ہے پہلی دفعہ حکومتی مشینلی شگر مافیا کے پیچھے جاری ہے ورنہ یہ بہت خطرناک مافیا ہے آپ اس کو بیتر جانتے ہیں جو بڑے سیاسی گروپ ہیں سارے تمام کی شگر ملیں خود ہیں جو بڑے سیاسی خاندان ہیں ساروں کی شگر ملیں ہیں اور آج نصر اللہ کیلداز کوئستانی نے ہمیں جوائن کیا ہے ریسپونڈ کریں کیلداز صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے دوبارہ ٹیلی و لائن پہ ہیں کیلداز کوئستانی صاحب دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہم چادمی صاحب اس وقت پاکستان میں کوئی وفا کی حکومت مجھے تو نظر نہیں آتی ہے جو مہنگائی پہ کنٹرول کرے جو پاکستان کے عوام کے مسائل حل کریں ان کے کیبنیٹ کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں نواز شریف مریم نواز ڈسکس ہوتی ہے وہاں شہباز شریف ڈسکس ہوتا ہے وہاں پی ڈی ایم ڈسکس ہوتی ہے وہاں پہ کوئی گورننس کی بات ہو یا کوئی کس طرح مسائل حل ہو وہاں پاکستان کوئی میں جو یہ بڑی بات کرتے تھے کہ ہم نے بڑی کنٹرول کر لیا ہے پوری دنیا میں کوئی کوئی شکست ہو گئی ہے دنیا میں ملک کھلنا چروع ہو گئے یہاں پہ کوئی بڑھنا چروع ہو گیا ہے ویکسین انہوں نے اپنی نہیں خریدی ہے ان کے بعد اتنے پیسے نہیں ہے کہ یہ کوئی کی ویکسین خریدے اور عوام کو لگا ہے مہنگی جو ویکسین ہے وہ پرائیویٹ کو انہوں نے اجازت دیئے اور ایک ہزار والی چیز دیرہ ہزار بارہ ہزار میں مل رہی ہے تو کرپشن ہر جگہ پہ ہے عدویات مانگی کی انہوں نے پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا چینی انہوں نے مہنگی کیا آٹا انہوں نے مہنگا کیا اور سب اس میں ڈاکے ڈل لگئے ہیں ڈاکے ان کی معاقشات ان کے حکمت کے اندر موجود ہیں ان کے صفوں میں موجود ہیں پھر مدنی بابر گوری کو نکالا گیا اس کو الزام تھا کہ اس نے بڑا کی کارکتی صحیح نہیں تھی اس میں تیر میں بڑے گپلے ہوئے اس طرح عصد عمر کو اس لیے نکالا گیا ڈالر مہنگا ہو گیا اور عفا کی وزیر جو ہیلس کے تھے اس کو عدویات مہنگی ہونے کے الزام میں نکالا گیا پارٹی کا جنس سیکٹی بنا دیا گیا سزا کسی کو نہیں ہوئی ہے ایڈ صاحب کسی کا نہیں ہوا ہے ایڈ صاحب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے اور جس میں ایڈ صاحب میں آدھ کیمہ تین سال کے بعد آدھ کیمہ کی زمانہ تو یہ تین سال سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا ایک روپے کا یہ نہیں لاسکے الزام شہباز شریف پہ کوئی ان کے پاس نہ کوئی چیز لائے وہ آج بھی جیل میں ان کے شعصی انتقام کا نشانہ بنے ہوئے خواجہ آتھر صاحب شعصی انتقام کا نشانہ بنے ہوئے حمزہ شہباز ابھی باہر آئے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے حل جو بھی شعبہ اس نے طبعی کیے یہ جو تبدیل ہی ہے یہ عذاب بن کے پاکستان کے عوام کے اوپر کیلئے سر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا جس طرح کا رویہ ایک سیاسی جماعتوں کا ہو شوکاز نوٹیز نہیں بھیجا جا تھا این پی چھوڑ کے چلی گئی انہوں نے خدا حافظ کہا آپ کا رویہ پی بلس پارٹی نے ایک سخت موقف دیا ہے سی سی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے گیارہ تاریخ کو کیا کہیں گے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیرسٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں دیکھوں استفاہوں پہ پہلے ہمارا ڈیڈ لاک ہوا پی پرس پارٹی کے طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم سی سینٹرل ایگزیوکیٹر کامیٹی میں جائیں گے وہاں سے فیصلہ کرتے پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد فوراں ہی آپ نے دیکھا کہ گیلانی صاحب جو ہمارے کینی ڈیٹ سے پی ڈی ایم کے جس کو قومی اسیمبلی میں ہم نے مل کے سب نے جتوایا پھر سینٹرل کی ایک اپوزیشن کی جو سیٹ تھی جس پہ اقلاف ہوا وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاعات میں لے کر آتے وہاں پہ یہ رکھتے کہ نہیں ہمیں یہ حرصورت میں جائیے تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل زمان صاحب یمین نوازلی صاحب ان کو انکار کرتے اتنے انہا نہیں تھی اس میں معاملے پہ مگر اس طلاب زیادہ شدت کیار کر گیا جب اس میں شوقات یا وضاعت جس کو ہم کہتے ہیں اس سے دکھ ہو آئے تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں جو اس بات کا ہے کہ یہی چیز اگر وہ پی ڈی ایم کے صفوں میں کرتے تو یہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا اور جو شاہد ساکان عباسی نے وضاعت طلب کی ہے وہ پی ڈی ایم کا جنرل شکت کی ہے اور مولانا ٹھیک ہے سر ٹیلی و لائن برے میں ڈاک صاحب ریسپونڈ کریں گے وضاعت مانگی گئی ہے اسی وجہ سے وضاعت دینی چاہیے آپ کو کیا کہیں گے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہے اس پاکستان کی دموکریسی کی ہسٹری میں جتنی سٹرگل ہم نے کی ہے اور ہمارے ہم نے کھائی ہے ہماری لیڈرشپ شہید ہوئی ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نون لیک اور مولوی ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہم پر جو ہے شوکاز نوٹس نکالے کیونکہ پی ڈی ایم بنانے والے ہم تھے ان کی بھڑکیاں اگر یہ ہیں کہ تو اگر یہ فوکسز اور غل سے لڑنا چاہتے ہیں تو باہر سے بیٹھ کر پھوکے نہیں ماریں یہاں آ کر لڑیں اور اگر ان میں اتنی اور زیادہ مریم بی بی میں طاقت ہے تو کہہ کہ بھئی ہم اقتدار میں آئیں گے تو حسینہ واجتی طرح جنرلوں کو جو ہے خاصیاں دیں گے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں دم نہیں ہے نہیں ہے تحریک چلا سکتے ہیں یہ ہمارے قندوں پر بھیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی سے پنجاب میں جا کر انہوں نے پیکٹ کیا اور ان اپوز ہوئے میاں صاحب کس طرح گئے ہیں وہ بھی اب ایزا ڈاکٹر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے این آر او لیا ان سے فوکسز اور ولس سے لیا اور یہ بڑھ کے ماتے ہیں یہ نہیں لڑ سکتے ہیں پہلے بھی بھاگ گئے تھے یہ میاں صاحب آلے اب بھی نہیں لڑ سکتے ہیں اگر وہ ہم اس طرح نہیں چاہیں گے جب اتیاد ہم نے بنایا ہم نے کہا کہ یہ روٹیشن پر جائے گا لیڈرشپ کیا پیپلز پارٹی سینٹر ٹو دہ لیفٹ مولویوں کے ہاتھ میں کھیلے گی پہلی بات تو ابھی بلاول کو صدر ہونا چاہیے پی ڈی ایف کا ہم نے بنائی ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا رائٹ ونگز پارٹی ہم کو ڈکٹیٹ کرے گی مسلم لیگ نون ہو یا مولوی ہو تو ہم ہم اپنے حساب سے چلیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خاکہ نبازی کس کا آدمی ہے ہمیں پتا ہے کہ ایسن اقبال کس کا آدمی ہے رائٹ ونگز کے لوگ ہیں اور یہ بڑکیاں مار رہے ہیں رانہ سنہ اولا والے سب اگر ان میں اتنی طاقت ہے تو لاہور میں نکلے رنجیت سنگھ کی طرح جا کر پنجاب فتح کرے اگر طاقت ہے تو یہ جو ہے بغت سنگھ کو اپنا ہیرو مانے اگر ان میں طاقت ہے تو راجہ پورس کی طرح لڑیں یہ ان میں دم خم نہیں ہے ٹھیک ہے سر دم خم نہیں ہے کس طرح گئے کمپرومائزز کیا آپ جو ہیں ڈکٹیٹ نہیں کریں آپ آئیں اور لڑیں کیا کہیں گے ریسپونڈ کریں لائن ڈراب کی ہے کھیلداز کو حسنی صاحب جواب نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے ڈراب کی ہے لائن اور درستر صاحب ڈاکٹر صاحب نے سکھ جواب دیا ہے کیا کہیں گے سر میں سمجھتا ہوں کہ بریعتق بار ٹھیک ہے اور لیکن جو تنقید ڈاکٹر صاحب نے نون لیگ پہ کی ہے وہی تنقید پیپلز پارٹی پہ بھی ہو سکتی ہے اگر آج مولویوں کو سربراہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو بلاول بھٹو صاحب نے پہلے سربراہ کیوں مانا تھا آج اپنا مفاد کیونکہ نظر نہیں آرہا ان کو ماننے میں سربراہ درستر صاحب نے بات تو حقیقت کی ہے میں سو فیصد میں کہہ رہا ہوں ہاں جی ہنڈر پرسن ہمیشہ نواز شریف تو ہمیشہ ڈیل کر جاتا ہے ہمیشہ دھوکہ دے جاتا ہے اور آسیف علی زرداری صاحب کی بھی کوئی ٹریک ریکارڈ اس کے اندر بڑا سبر دستر میں بریک کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد ہوں ڈاک صاحب کا جواب دینا چاہیئے تاکھیل داز کو دوبارہ ٹیلی بلائن پہ لیں بریک کے بعد آتے ہیں ڈاک صاحب کا جواب لیتے ہیں کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں ناظرین بریک کا ٹائم اور بریک کے بعد ملک کے اندر جو صورتحال ہے پی ڈی ایم کا مستقبل جس طرح ڈاک صاحب نے کہا ڈکٹیٹ نہیں کریں نون لیگ کی ایک تاریخ ہے جس طرح انہوں نے اناروں کیا ہے جس طرح استعمال ہوئے ہیں جمہوریت کے خلاف پارلیمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی کے خلاف سسٹم کے خلاف استعمال ہوئے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پتا ہے ڈکٹر کریم خواجہ نے کہا کیا کہیں گے بیرسوی صاحب ریسپون کریں صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے وہ ویڈ ٹائم ان کی سٹریٹیجی چینج ہوتی ہے ویڈ ٹائم ان کا مفاد چینج ہوتا ہے کوئی پارٹی دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ نبھانے کے لیے نہیں ہوتی یہ ایک تاریخ ہماری رہی ہے اب صرف اگر جو دو بری اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو میٹر کرتی ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون صرف انہی کی تاریخ دیکھ لیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے ٹھیک ہے پہلی دفعہ انہوں نے ٹرن لیا پھر نواز شریف صاحب نے اس کے بعد تب ٹرن لیا جب آصف علی زرداری نے صاحب نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجھا دوں گا وزیر آزم تھے اس وقت نواز شریف انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کراچی میں آپریشن جاری رکھیں تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپس میں سٹیٹیجیز ویڈ ٹائم چینج ہوتی ہے جب پی ڈی ایم میں دونوں آکے اکٹھے بیٹھے تو دونوں کے مفاد ساتھ تھا پیپلز پارٹی جو کچھ پی ڈی ایم سے گین کر سکتی تھی انہوں نے کیا آج وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف بیلنس ہو کے چلنا ہے اس سیوا دینا چاہیے تھا اس کے علاوہ ملانہ فضل لیکن سسٹم کے لیے جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے لیے قربانی کس نے دیئے پیپلز پارٹی نے سر میں سمجھ قیادت نے دیئے بٹوز صاحب نے دیئے بیرندری صاحبہ نے دیئے دیکھیں بیرسر صاحب یہ تو حقیقت ہے سامنے ہیں آپ کے آپ انکار نہیں کر سکتے ویڈ ڈیو رسپیکٹ سر وہ تو سارے یہی کہتے ہیں وہ نواز شیف بھی کہتا ہے میں جمہوریت کی وجہ سے قربانی میں نے دینی تھی حالانکہ خود ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے آیا تھا بار بار ڈیلیں کرتا رہا لیکن وہ کہتے ہیں جمہوریت کی قربانی کی وجہ سے آج مجھے سپریم کورٹ سے ڈسکولیفائی کروا کے مجھے باہر بھیجا رہا ہے تو ریٹورک ہے نا سر ریٹورک ہے آلٹی میٹلی جو پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا مفاد دیکھتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ طاقت میں کس طرح آئے اور جس وقت وہ طاقت میں بیٹھی ہے تو اس نے اس طاقت کو ریٹین کیسے کرنا ہے میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جس وقت 1999 کے اندر ملٹری کو ہوا تو سب سے پہلے حمایت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو انہوں نے بعد میں جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے ہمیں تو طور کے پارلیمنٹیرینز بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے پھر اس پوزیشن سے وہ پیچھے آئے مگر یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ ہر پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ میرا مفاد اس وقت کہاں پہ ہے کیا دوہزار ساتھ میں جو این آر او آیا کیا اس کی پرائیم بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی اور ابھی ریسنڈلی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی کیا اس کا پرائیم بینیفیشری نواز شریف نہیں تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو پریشر تھا وہ کم کیا گیا اور وہ جا کے باہر بیٹھ گیا تو یہ تو ہوتا ہے جب جس پارٹی کو موقع ملے گا کہ اس کو کوئی مفاد ملے گا تو وہ فوری طور پر اس مفاد کے اوپر جمپ کرتے ہیں اس کے اندر کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ کسی حد تک جو نون لیکر ریاکشن ہے نا وہ نظر آتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ شاید ابھی سیاسی طور پر امیچی ہو رہے ہیں وہ واقعی ایموشنل ہو گئی انہوں نے پہلے تو ووٹ ظاہرہ گلانی صاحب کو دیئے پھر ان کو چیئرمن سینٹ بھی بنانے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد انہیں پتہ لگا کہ میرے سامنے ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے اوپوزیشن لیڈر بنا دیا تو میرا خیال ان کے دل کو چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے نون لکھ کا اتنا برا رییکشن آیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ جی حضوری والا کونسپ بہت ہے ان کے مریم صاحبہ کے موہ پہ شاید کوئی یہ سمجھانے والا نہیں ہے کہ یہ ذاتی ملازمہ آپ کے نہیں ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں میچور ڈیسیزن لیں گی تو آگے چلیں گی ایموشنل ڈیسیزن لیں گی تو نون لکھ کے ساتھ ہاتھ تو ہوگ چکا ہے ٹھیک ہے دوریاں ختم ہوں گی مستقبل کیا ہے پی ڈی ایم کا تحریک کا کیا لگ رہا ہے آپ کو پی بلس پارٹیز ساتھ ہوگی کیا کہیں دیکھیں دو باتیں میں ہسٹوریکل ریکارڈ کے لئے صاف کر دوں جب پرویز مشرف دوہزار دو میں اسیمبلی بنی تو نیشنل اسیمبلی میں اکثریت ہماری تھی اور مولانا نے جو ہے فوج سے مل کر ستری امینڈمنٹ بھی کی اور اپنا لیڈر آف تا اپوزیشن بھی لی یہ اپوچونسٹ مولوی تھا یہ بدقسمتی ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تو بلاوت صاحب نے کہا کہ یہ تین تین چا چا رمینے کے ساتھ سے ہو اور میاں صاحب نے کہا کہ یہ رہے گا دوسری بات فلور آف دا ہاؤس پر فرط اللہ بابر نے بات کی سینٹ کے ویب سائٹ پر آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بین ازیر صاحبہ اور میاں صاحب میاں صاحب نے بین ازیر صاحبہ کو کہا لنڈن میں کہ میرے پاس ایسا فارمولا ہے کہ اب یہ سٹرگل ہوگی اور اگر تبارہ یہ لوگ آتے ہیں تو میں اس کو فیس کروں گا تو بین ازیر صاحبہ نے کہا کہ میاں صاحب آپ رات کو کھانے پر آئیں ہم ڈسکرس کریں گے اس کھانے پر فرط اللہ بابر کو بین ازیر شہید کے ساتھ تھا تو وہ کاغذ پر نہ لے کر بیٹھے کہ اب میاں صاحب بات کریں گے پتہ نہیں کیا انقلابی بات تو اس نے کہا کہ میاں صاحب نے تو بی بی نے شہید نے کہا کہ میاں صاحب آپ بتائیں کہ کیا اگر آپ کہنا چاہ رہے تھے تو اس نے کہا کہ اگر دوبارہ اگر ہم چارٹر آوڈ ڈیموکریسی کی بات ڈیموکریسی چل جاتی ہے اور اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر میں تو کیا کریں گے تو اس نے کہا اس نے کہا فرطالعبابر لکھ رہا تھا تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ روکیں جو میں کہہ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کہنا کہ پھر ہم ایسا کریں گے پلیٹ میں کانسٹویشن رکھیں گے سیمیٹی تھری کا جائیں گے ان کے پاس کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ فلور آف دا ہاؤس پر فرطالعبابر نے بات کی تو میاں صاحب کی تو سوچ یہ اور وہ چلے گئے لنڈر نہیں نہیں ہم تو چاہتے ہیں دیکھیں بات سنیں ایمار ڈی چلی ایک آسی میں بنی اسی میں بنی ایٹی ایٹ تک چلی جب تک الیکشن ہوئے ہم تو چاہتے چلے سر وہ سیچوئیشن نہیں ہے نا سیچوئیشن الگ ہے اے آر ڈی بھی اس طرح چلی اے آر ڈی کو بھی آخر میں اس نے ڈز کیا میاں صاحب نے انم انم بنایا جا کر اب ہم تو چاہتے کہ چیزیں رہیں سب پارٹیز رہیں پر جس طرح یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں شاید خاکہ نبازی اس کا فیملی بیکراؤنڈ کیا ہے احسن اقبال رائٹ ونگر سماعت اسلامی سے آیا اس کا کیا منٹلیٹی ہے we know him اس کے بعد جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے کون سی جنگیں لڑی ہیں جنگوں سے مراد جدو جہد ہاں پاکستان کی تاریخ میں اگر جدو جہد کی ہے تو نیشنل عوامی پارٹی نے کی ہے شیخ مجیب کی پارٹی نے کی ہے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے یہ کیا کریں گے یعنی یہ بھڑکیاں ماریں گے کیا تو اگر یہ ہمارے ساتھ چلیں گے تو کنسنسز سے ساتھ چلیں اور بلاول کو جو ابھی کریں پی ڈی ایم کا ہیڈ چھے چھے مہینے کے بعد ہر ہیڈ چینج ہو باقی کوئی مول وی مولا رائٹ وی کے پیش دفع صاحب آپ کی باتوں سے جو لگ رہا ہے پھر تو نہ لانگ مارچ ہوگی نہ استیفہ ہوگا نا تو ہر چیز کا وقت یعنی کہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گا میری بات سنیں دیکھیں بات سنیں یہ اس طرح ہونی چاہیے تھا اب کیوں طرح ہو سر یہ ہر چیز بات ہونی چاہیے پر نون لیگ اور مول وی یہ جو ہے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل حالات اس نیکسٹ منت امریکنز جو ہیں فیصلہ کریں گے کہ اکھوانستان ہم چھوڑے ہیں آ رہے ہیں دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ نیٹو نیٹو منس ٹوئنٹی نائن کنٹریز ہیں ایک امریکہ تیس ان کو پاکستان سے گزرنا ہے اگر چھوڑ کر جاتے ہیں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پاکستان کی جو بھی پالٹکس بہتر سال سے ہے اس میں ایکسٹرنل انفلونس بنا ہے پاکستان بننے سے لے سر ڈگ صاحب جب آپ پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو یہ چیزیں سوچنی چاہیئے نہیں یہ سب چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں ابھی ہم کر رہے ہیں آپ سے پریشر کے لیے تھا نہیں پریشر کی بات نہیں کیا ہمیں ملا کونسا پریشر ملا پیپلز پارٹی نے بڑا کچھ گین کی ہے پی ڈی ایم سے بڑا گین کی ہے سر اپنے اوپر سے پریشر کم کی ہے یہ تو بیچارے زرداری صاحب تو اسلام آباد میں پیشیاں بھگتے تھے فیک منی کیس کے اندر اس وقت کریں در صاحب ختم کریں پھر میں آپ کی طرح بات سر جب آپ کرتے ہو چلے ہاں کریں چلے ہاں کریں چلے ہاں کریں آپ نے کیا ہے آپ کو کیسز ابھی بھی ہیں کوئی ٹانسور تو نہیں ہوا ہے عدی فریال پر کیسز ابھی بھی ہیں کیسز ہمارے لوگوں پر چل رہے ہیں سب زمانوں تو پر ہے بھئی کیا آپ بتائیں کوئی ریلیف نہیں ملا بھئی ریلیف تو نواز شریف کو ملا ہے جو اس نے جو ہے ابھی تک اسیل میں زرداری صاحب کا نام ہے تو یہ تو ان کو ہوا ہے اب یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن میں پنجاب میں خاموشی سے پیکٹ ہوا پی ٹی آئی سے پیکٹ کیا انہوں نے اس کے بعد اس کی بتاتھ ہونی چاہیے اس کے بعد بتائیں کہ اگر یہ اتنے انقلاب ہی ہیں نا تو حسینہ واجدی کی طرح وہ اعلان کرے کہ بیرسلت صاحب آپ کو ڈاکس صاحب کی باتوں سے جو لگ رہا ہے ٹھیک ہے ڈاکس صاحب کی باتیں صحیح ہیں کہ چھے چھے مہینہ کی روٹیشن ہونی چاہیتے ہیں سب چیزیں ہونی چاہیے کیا ہوا کس طرح ہونے سے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ڈی ایم کا مستقبل پی ڈی ایم is a no more نہیں سر میں نہیں سمجھتا پی ڈی ایم چلے گی جی جی پی ڈی ایم اس وقت نون لیک کی بھی ضرورت ہے پی ڈی ایم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے یہ دو بری میجر پارٹیز ہیں جنہوں نے الٹی میٹلی کال کرنا ہے اور دونوں کی پی ڈی ایم اس وقت ضرورت ہے نون لیک کی اس وجہ سے ضرورت ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں ہے وہ اپوزیشن کو ایلینیٹ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی پیپلز پارٹی کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ جو پریشر ان کے اوپر کچھ کوارٹرس سے کم ہوا ہے اگر وہ یہ اپوزیشن والا نیریٹیو عوام میں نہیں رکھیں گے تو وہ پریشر واپس بھر بھی سکتا ہے تو وہ یہ اپوزیشن کے اتحاد والی کشتی کو کبھی چھوڑیں گے نہیں اور خاص طور پر اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پبلک نیریٹیو بھی تو انہوں نے بنانا ہے نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ملے ہوئے ہم حکومت کو ایزی کورنر نہیں دیں گے ہم تو بڑے انقلابی ہیں اور ہم تو بھٹو والی سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی ایک سوچ ہے تو اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پی ڈی ایم چھوڑیں گے یہ ڈیفرنسز تھوڑے بہت آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ لوگ واپس آپس میں ملیں گے کیونکہ اگر عمران خان کو چیلنج کرنا ہے تو اس وقت وہ اتنا طاقتور وزیر آزم ہے سپریم کورٹ ان کو تنگ نہیں کر رہی جو ملک کے طاقتور ترین ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان کو اس وقت نکالنا ہٹانا بڑا مشکل کام ہے جب تک یہ تمام پارٹس ساتھ نہیں ملیں گی ایسا ہوگا نہیں میں نہیں کوئی لانگ مارچ نہیں ہے بڑی مہرمانی آپ کی آپ کی ملک کے اندر جو صورتحال ہے معیشیت آپ کے سامنے ہے بری حالت ہے معیشیت کی سیاست بھی آپ کے سامنے پی ڈی ایم دونوں کی ضرورت ہے اور پی ڈی ایم کی سیاست آپ کے سامنے ہے بی بیس پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے آئینی جمہوری طریقہ استعمال کرنا چاہتی ہے جس طرح پی ڈی ایم پارٹی نے کر کے دکھایا انہوں نے کہا بائی الیکشن میں چلیں بائی الیکشن میں ایک شکست جی انہوں نے کہا سینیٹ کے اندر سینیٹ کے اندر نیشنل اسیمبلی کے اندر سینیٹ میں جس طرح یوسف رضا گھلانی صاحب نے ایک شکست جی یہ بھی بڑی جیت ہے پی ڈی ایم پارٹی استیوا دینا چاہ رہی تھی لیکن یہ آفشن کس ٹائم استعمال کرنا تھا اسی کے اوپر ڈیفرنسز پیدا ہوئے اور نون لیگ نے جو طریقہ استعمال کیا شوکاز کا وہ اس کے اوپر بڑا رییکشن اس سے پہلے ایک ٹوئٹ جس طرح مریم نواز نے سیلیکٹ کا کیا تھا اس کے اوپر بھی بلاول صاحب نے جو جواب دیا تھا کہ لاہور کا خاندان ہمیشہ سیلیکٹ ہوتا ہوا آئے رہا یہ بھی آپ کو پتا ہے اسی کا ساتھ دیجئے اجازت اللہ آپ اسے